اللہ کا دین پوری بنیان میں عام کر گئے کفریتاکتوں کا پیاج و جام کر گئے کہ غلام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے میرے محترم دوستو عزیزو دین کے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں یہ اس کام کے حق ہونے کی دلیل ہے جو لوگ رکاوٹوں کے وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ایک خیر مقام نہیں لیتے کیونکہ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ایکنی بھی خیریں حاصل کی ہیں وہ تمام خیریں اس راستے کی ناغوابیوں سے حاصل کی ہیں اس کام کے کرنے والوں کو خصوصاً حیرت سے پہلے کے حالات اور رضو اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں آپ کی انفرادی دعوت اور باوجود تمام رکاوٹوں کے اور باوجود تمام عذیتوں کے اور باوجود ہر قسم کی مخالفت کے اور باوجود ہر قسم کی تحمتوں کے صحابہ اکرام نے اس کام کو چھوڑا نہیں بلکہ نبوت کے تئیس سال میں سے تیرہ سال وہ بغیر نصرت کے بغیر استقبال کے سخت حالات میں ہی گزرے میرے بات اس لئے عرض کی ہے کہ بہت سے کام کرنے والے ایسے ہیں جو کام کرنے کے لیے راستوں کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں راستہ کھل کے کام نہیں ہوتا کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے راستہ کھلنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے کس امت کو دین اور دنیا کے تمام مسائل میں حل بتلایا گیا تھا دو چیزوں میں ایک دعوت دوسرے دعا اس لئے انبیاء علیہ السلام کسی بھی حال میں ہو انبیاء علیہ السلام کسی حال میں دعوت کو چھوڑتے نہیں ہیں یوسف علیہ السلام پر تحمد لگی ہوئی ہے سارے ملک میں ان کو بدنام کر دیا گیا اور تحمد بھی زنا کی تحمد چاہ کے یہ ان کی بات سنی نہ جا سکے ان کی بات کو قبول نہ کرے لیکن انبیاء علیہ السلام باوجود تحمدوں کے اپنے کام کو نہ تحمد میں اور نہ کسی خطرے میں چھوڑنے والے نہیں ہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل ہو گئی جیل ہو گئی تو اللہ کی شان کہ جیل میں دو قیدی اور باشے کی طرف سے قید میں ڈالے گئے یوسف علیہ السلام نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ موقع کام کرنے کا نہیں ہے اس موقع پر کام کرنا بے احتیاطی ہے اس موقع پر کام کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سزا اور شخت ہو جائے اس موقع پر کام کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو اور غصہ آ جائے بلکہ بلکہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں آنے والے قیدیوں کو دعوت پہلے دی اور ان کے خواب کی تعبیر بعد میں دی اس لئے کہ دعائی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے مقصد کو اپنے کام کو مقدم رکھتا ہے حجرت سے پہلے کا جو ماحول تھا نبوت کا اکثر وقت وہ بلکل چھپتے چھپاتے کام کرنے کا تھا نبوت کا اکثر وقت حجرت سے پہلے کا چھپتے چھپاتے کام کرنے کا تھا لیکن صحابہ اکرام نے کسی بھی خطرے کی وجہ سے کام کو چھوڑا نہیں لیکن جب رکاوٹوں کے ماحول میں جب رکاوٹوں کے ماحول میں کام کرنے والے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے لئے انسار تیار کر دیتے ہیں انسار کا زمانہ آپ کے ساتھ دس سال کا اور بغیر نسرت کے خطرات میں کام کرنے کا زمانہ تیرہ سال کا ہم اگر یہ چاہیں ہم اگر یہ چاہیں کہ راستے کھل جائیں تو راستے کھلنے کے لئے ہمیں ہجرت سے پہلے کے کی محنت کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے تو اللہ رب العزت کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب دائی کے قربانیاں مطلوبہ صدق پہن جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے لئے ان کے لئے فتح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں جب دائی کے قربانیاں مطلوبہ صدق پہن جاتی ہیں اللہ رب العزت ان کے لئے فتح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں مزید شارٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ